ہیلو کسان بھائیو نمسکار اور آپ دیکھ رہے ہو اپنا چینل ہرس کسان تو کسان بھائیو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے تربوچ کی کھیتی سے اچھا منافع کیسے لیں آئیے جانتے ہیں گرمی کے موسم میں کسانوں کے لیے تربوچ کی کھیتی کرنا کافی فائدہ من ثابت ہو سکتی ہے کم لاغت میں یہ کسانوں کو مالا مال کر دے گی گرمیوں میں باجار میں تربوچ کی بہت ڈیوان رہتی ہے ایسے میں اس کی قیمت بھی اچھی مل جاتی ہے اس بجے سے کسانوں کو تربوچ کی کھیتی کرنی چاہیے آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے تربوچ کی کھیتی کیسے کی جاتی ہے گرمیوں کا موسم آنے والا ہے اس موسم میں چھوٹے اور بڑے سبھی لوگ فصلوں کو بڑے چاپ میں کھاتے ہیں خاص کر کے ان پھلوں کی ڈیمانڈ کافی زیادہ رہتی ہے جو رشدار ہوتے ہیں ایسے میں اس سیجن میں فصلوں کی کھیتی کرنا کافی فائدہ مند مانا جاتا ہے تو آئیے جانتے ہیں ہم ایک ایسے پھل کی کھیتی کے بارے میں بتاتے ہیں جس سے کسان اپنی آئے بڑھا سکتے ہیں آئیے تربوچ کی کھیتی کرنے کا طریقہ جانتے ہیں ساتھی ہی یہ بھی جانیں گے کہ اس کی کھیتی کرتے سمیں کن باتوں کو خیال رکھنا چاہیے گرمی کے موسم میں تربوچ کی کھیتی کافی منافع والا سودا ثابت ہو سکتا ہے گرمیوں میں اس کی ڈیمانڈ ادھک ہوتی ہے ایسے میں کسان اگر اس کی کھیتی صحیح سمیں پر کرتے ہیں تو انہیں اچھا اتبادن اور منافع دونوں مل جاتا ہے تربوچ کی بوایی جنوری سے شروع ہو جاتی ہے اور مارچ مہینے کے انتک کی ہارریسٹنگ ہوتی ہے حالانکہ کئی چھیتروں میں اس کی بوایی فروری میں ہوتی ہے جبکہ پھاڑی چھیتروں میں تو مارچ اور اپریل میں ہوتی ہے بوایی کے ٹھیک دو سے تین مہینے بعد ہارریسٹنگ ہوتی ہے آئیے اب بات کرتے ہیں ان مٹی میں ہوتی ہے اچھی اپج تربوچ کو گرم موسم اور دھوپ کی جرت ہوتی ہے اس کے فسل کے لیے مدھیاں سے کالی جل نکاسی والی مٹی اپیوکت مانی جاتی ہے وہیں اس کی کھیتی کے لیے مٹی کا اچھتر پانچ پائنٹ پانچ سے ساتھ تک اپیوکت ہوتا ہے اور چوبیش ڈگری سے ستائش ڈگری سیلسس کا تاپمان ہونا چاہیے آئیے اب بات کرتے ہیں تربوچ کی کھیتی میں ان باتوں کا رکھیں خیال تربوچ میں سوگر بیبی ارکرا جوتی فوسا بیدانا کو انت قسم مانا جاتا ہے کیونکہ یہ فل جردی تیار بھی ہو جاتے ہیں اور اتبادن بھی اچھا ہوتا ہے اس کی بھوائی کے پانچ سے سات دنوں کے انترال پر اور پھلنے کے بعد آٹھ سے دس دن کے انترال پر فصل کی سچائی چرور کریں وہیں تربوچ کو بھی روگ اور کیٹ سے پچائے رکھنے کی جرد ہے کرسی بیگیانی کے انوسار ڈینو کیمپ یا کعبے نادے چم کو دس لٹر نب لٹر پانی میں ملا کر ہر پندر دن میں دو سے تین بار اسپری کرنا چاہیے تو کسان بھائیو آج کی اس ویڈیو کو کسان ہٹ میں جادے سے زیادہ سیر کریں تاکہ تربوچ کی کھیتی کرنے والے کسان بھائیو کو یہ جانکاری سمیسے مل سکے تو نمسکار دوستو سمیسے مل 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 سمیس